بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال سائنس کالج گوجرہ اور آئیڈیل علامہ اقبال گالز کالج گوجرہ کے فیزک سیکنڈ یئر کے آن لائن لیکچرز میں آگے بڑھ رہے ہیں چپٹر ایٹین آپ کا الیکٹرانکس والا جاری ہے جی اس کے دو میجر پورشن ہم نے کر لیے تھے آپ کو یاد ہے پہلے ڈائیوڈ پورشن اور ٹرانزیسٹر پورشن یہ تیسرا پورشن ہے جی اس کا آپ پریشنل ایمپلی فائیر پورشن کہہ لیجئے آپ ایمپ پورشن اور اس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو پتا ہے انٹرڈکشن کیا تھا کریکٹریسٹکس وغیرہ کا ذکر کیا تھا تین آپ کی بوک پہ دی ہوئی ہیں اور اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اور بھی ہیں یاد ہوگا آپ کو پتا ہے اور بھی ہیں کریکٹریسٹکس آپ کے کورس میں نہیں ہیں آپ کے لیے نہیں ہیں ٹاپک تو بچوں یہ ہے اگلا اب جو لانگ قویسٹن بھی ہے اس پورشن میں سے آپ ایمپ کے پورشن میں سے آپ ایمپ ایز انورٹنگ ایمپلی فائیر اور اس کی میں نے یہ آؤٹلائن بنائی ہوئی ہے یہ چار پوائنٹس ہیں ان کے طرف بچوں آتے ہیں ابھی لیکن وہ جو بات آپ کی بوک پہ آپ کو یاد ہے جو میں نے بتائی کہ پڑی ہے اپنے پچھلے لیکچر میں کہ اور بھی ہیں کریکٹریسٹکس ہم صرف ان میں سے یہاں تین رسکس کریں گے مجبوری تھی بچوں وہ جو اور بھی ہیں کریکٹریسٹک تو سمجھئے ان میں سے کریکٹریسٹک ہی سمجھ لیں وہ یہ جو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے پہلے میں اس کو مجبوراً آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں پڑھانا چاہ رہا ہوں آپ کی بوک میں یہ نہیں ہے ان لفظوں میں یہ آپ کی بوک میں اس طرح سے کریکٹریسٹک کا طور پر نہیں ہے لیکن یہ ایز ای فورت کریکٹریسٹک ہی لیں تو زیادہ اچھا ہے اس کو اب یوں ہی سمجھئے آپ اس کو اسی طرح سمجھئے کہ یہ آپ کی بک سے ہٹ کے میں نے چوتھی کریکٹریسٹک بتائی ہے میں بھی نہ بتاتا میں بھی اس کو بطور کریکٹریسٹک آپ کو نہ بتاؤں اگر یہ ابھی فوراں ہی اگلے ٹاپک میں یہ جو ابھی میں نے ادھر یہ جو اٹلین بتائی اس میں استعمال نہ ہونی ہوتی اور خاص طور پر اگلے لیکچر میں آج والے لیکچر میں تو نہیں یہ ہو پائے گا اگلے لیکچر میں کمپیرٹر کا ٹاپک آئے گا تو اس میں تو پرٹیکلرلی ہوگی ہی صرف یہ اس میں وہ سارا کے سارا اسی کے بارے میں ہے تو اس لیے یہ ذرا بہتر میں نے سمجھا کہ جو بک پہ نہیں ہے لیکن آگے یوز ہونی ہے تو وہ ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا اس میں سے ہلکا سا گو تھرو کروانا بہتر رہے گا کریکٹریسٹک نمبر فور جس کو میں نے کہا ہے کیا ہے جی وہ کہتا ہے the output of an op amp یہ میں بات پھر سے بچے دوہرہ دوں کہ op amp بنایا جڑا جڑایا آپ کو باہر یہ بزار سے ملنا ہے آپ نے خود اس کے اندر کیا ہے یہ آپ کی ٹینشن نہیں لیکن بس آپ کو اس کی بس کریکٹریسٹک پتا ہوں گی وہ آپ کو بتائی گئی ہوں گی بتائی جائیں گی جیسے کہ بتائی گئی ہیں پہلے تین اور چوتھی میں آپ اضافی بتا رہا ہوں اور آپ نے یہ use کرنی ہے بس کہ جی فلان کریکٹریسٹک ہے تو اس کی مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ use ہے فلان ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوا بس یہ ہے تو یہ جسٹ کریکٹریسٹک ہے اس کی کیسے ہے کیوں ہے کس طرح قطعی طور پر آپ کی ٹینشن نہیں ہے آپ کا یہ تجسس اس کا آپ نے نہیں کرنا آپ کی ٹینشن نہیں تو کہتا ہے کہ جو output ہے of an opamp is either equal to plus vcc or minus vcc according to the following conditions اچھا یہ جو plus vcc اور minus vcc کیا ہیں یہ میں نے نیچے کچھ diagram اس کی جو symbol کی ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ کے لئے بنا دی ہے جو کل والے lecture میں اپنے diagram دیکھی تھی اس میں اپنے just v minus اور v plus والی جو input voltages ہیں ان کا ذکر دیکھا تھا اور output کا اور یہ دونوں کا ذکر نہیں دیکھا تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کچھ اگلے جو lecture جو اب ہم پڑھنے بھی لگے ہیں یہ اگلے page پہ یہ تو ہی میں نے آپ کو diagram دکھائی تھی ان میں وچھو یہ نظر آ رہی ہے وہ دیکھیں اوپر کو line نکالی ہویا v plus کی اور یہ نیچے v minus کی ایسے ہی اگلے topic کی اگلی diagram بھی اسی طرح ہی ہے اوپر v plus نیچے v minus یہ biasing voltages کہلاتی ہیں biasing voltages ہیں یہ op amp کی یا supply voltages بھی کہتے ہیں biasing voltages یا supply voltages یاد رکھئے گا یہ input اور output نہیں کہلاتی اب ان میں فرق ذہن میں رہے آپ کو یہ بڑی اہم بات ہے یہ میں نے transistor as an amplifier پڑھاتے ہوئے کچھ اس کا ذکر کیا تھا میں پھر سے یہ دیکھا دوں آپ کو یہ ویڈا topic تو بچو اس میں چار voltages تھی یہ دونوں supply voltages ہیں vbb اور vcc یا biasing voltages ہیں جبکہ vbe اور vce یہ input اور output voltages ہیں تو یہ فرق ذرا اس سے ہوشیار رہیے گا یہ دونوں ڈی سی voltages ہیں جو vbb اور vcc یہ supply voltages یا پھر biasing voltages ہیں اور یا operate کرتی ہیں transistor کو operating voltages ہیں لیکن input جو ہیں وہ alternating input وہ vbe اور alternating output وہ vce ہیں یہ چار voltages کا فرق ذہن میں رہے یہ دونوں biasing یا supply voltages اور یہ دونوں input اور output ہیں ان کا فرق ذہن میں رہے اب ایسے ہی یہ input دو inputs ہیں اس کی inverting اور non inverting input اس v minus کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں negative terminal باہر سے جوڑنا نہ ہے اس v plus کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر سے positive ہی ادھر جوڑنا ہے یا اس minus کا اور اس plus کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر سے battery یوں plus minus کو جوڑنا ہے نہ 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 ہرگز نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا یہ v minus کا جسٹ اتنا مطلب ہے کہ جو بھی ادھر voltage دی ہے وہ جو ادھر دی ہے آپ نے input وہ output پہ inverse اس کا ہوکے ملنی ہے اور v plus کا بس یہ مطلب ہے کہ inverse ہوئے بغیر ملنی ہے negative time کا مطلب reversal of phase بس اتنا سا تو یہ بڑی اہام بات یہ نوٹ کیجئے گا اور output تو خیر v o ہے اور یہ v plus اور v minus دونوں اس کی supply voltages یا biasing voltages ہیں اور یہ تھوڑا سا ایک چلی ہے ادھر تھوڑی سا جگہ بھی ہے تو میں ایک سارا سائیڈ پہ یہ میں نے الگ سے box آپ کے لیے الگ سے بنا دیا یہ سائیڈ پہ یاد دہانے کے لیے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ most of the cases میں usually op m میں بچو جو v c c ہے اس کی value ہوتی ہے 12 volt عام طور پہ 12 volt اس کے اردگرد ہوتی ہے کوئی 9 10 volt تک سے اردگرد ہو چکتی ہے 12 volt mostly 12 volt لی جاتی ہے mostly ہوتی ہے 12 volt مطلب اس کا مطلب plus v c c ہوگی تو positive 12 volt اور minus v c c مطلب minus 12 volt یعنی جو v c c ہے وہ plus minus 12 volt کے اردگرد ہوگی plus v c c plus 12 volt اور minus v c c minus 12 volt یہ چھوٹا سا اضافی box میں نے ادھر بنا دیا یہ یاد رکھئے گا یہ v c c 12 volt سے زیادہ نہیں ہوتی عام cases میں جو general جیسے آپ نے جو پڑھنے ہیں جو آپ نے discuss کرنے ہیں یہ point چھوٹا سا یہ بھی یاد رکھیے گا کام بھی آنا اس کا بات کرتے ہیں بھی میں جلدی سے پھر سے بات کرنے لگا ہوں characteristic number 4 کی کہ بس بچو یہ جو بنا بنایا آپ کو ملا اس کی یہ characteristic ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے the output of an op amp is either equal to plus v c c or minus v c c according to the following conditions کب ہوگی plus v c c کب ہوگی minus v c c تو پہلی condition a جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اس terminal پر دی گئی جو voltage ہے جو اس terminal پر دیا گیا potential ہے وہ اس والے سے بڑا ہوا یعنی v plus greater than v minus ہوا then output ہو جائے گی plus v c c output یا ہونی ہے plus v c c یا ہونی ہے minus v c c انہی میں سے کوئی ہونی ہے تو output ہونی ہے میں ادھر اگر چیزے click دوں کہ output جو ہونی ہے وہ ہونی ہے plus یا minus v c c جو بھی v c c کی value ہے plus v c c ہو سکتی ہے یا minus دونوں سے کوئی کب ہوگی plus v c c کب ہوگی minus v c c تو یہ بچوں یہ possibilities ہیں کہ اگر v plus greater دی ہے اپنے v minus سے تو پھر output ہو جائے گی plus v c c اور اگر v minus کبھی greater than v plus v یعنی ادھر والا potential ادھر والے سے زیادہ ہوا تو پھر output ہو جائے گی minus v c c اور ایک چیز بڑی ہم نیچے لکھی ہے کہ where v plus and v minus are both considered positive potentials یعنی v minus کا مطلب ہر کس یہ نہیں ہے کہ ادھر negative v دیا جاتا ہے اور v plus کا مطلب ادھر positive نہیں نہیں وہ تو alternating یہ محف ہوتی ہے وہ تو کبھی positive کبھی negative بھی ہونی ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ادھر والی جو ہے اگر لمحاتی طور پر فرض کر لیں یہ والی condition یہ جسٹ ایک مفروضہ ہے کہ وقتی طور پر جس لمحے جس وقت ایسا ہو کہ v plus اور v minus دونوں ہی اگر positive ہوں تو اگر اس وقت یہ بھی positive value potential یہ بھی positive value تو اس وقت اگر اس line پر زیادہ ہے v plus والی زیادہ greater ہے as compared to v minus والی کے تو پھر output آئے گی plus v c c اور اگر اس وقت یہ والی positive potential اس line پر جو دیا اس positive potential سے زیادہ ہوا یعنی v minus والی یا potential زیادہ ہوا v plus والی c c تو پھر output آئے گی minus v c c یہ بڑی اہم چیز ہے جو کتاب والے نے دی نہیں ہے لیکن آگے استعمال ہوئی ہے اس لیے میں نے بھی یہ دے دی ورنہ میں بھی نہ دیتا میں بھی نہ بتاتا آپ کو ٹھیک ہوگا یہ دو تین جگہوں پہ آگئی use ہونی ہے ابھی immediately اس topic میں بھی use ہونی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیسے وہاں پر اس کا use ہے یہ والی بات جو ادھر لکھی ہے یہ ساری بات اس کا حوالہ آئے گا اور پھر particularly میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ op amp as comparator اور پھر comparator as a night switch یہ دو topic آپ کے آگے آنے ہیں یہ میں آپ کو جلدی سے یہ دکھا دوں textbook کا page number ہے آپ کے پاس 165 ہے یہ 164 یہ پچھلا ہے تو اس سے اگلا یہ op amp as comparator میں یہ والی use ہونی ہے چوتھی characteristic اور پھر comparator as a night switch یہ topic آئے گا اس میں use ہونی ہے کیسے کس طرح وہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں پھرحال اپنا topic یہ جڑے دیکھتے ہیں لیں جی بچوں تو اب میں اس طرف آتا ہوں ہمارا long question ہے جی op amp as inverting amplifier جس کے میں نے یہ چار point جیسے ہم ہمیشہ بنایا کرتے ہیں کہ آپ کو یاد رکھنا اور یاد کرنا آسان ہو بات کو آپ کو capture کرنا آسان ہو تو یہ چار چیزیں چار main headings ہیں اس topic کی پہلے circuit introduction ہوگا اس کے بعد پھر ایک چیز ہے principle of virtual ground یہ ہم کیا ہے یہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر expression for gain back end میں لکھا voltage gain عمومن اکیلا gain کہہ رہے تھے لیکن وہ voltage gain ہے اور اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو capital G سے یہاں پر ظاہر کریں گے op m کے case میں اور وہ basically voltage gain ہوا کرے گا v o over v in یعنی output voltage over input voltage یہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے اس کے بارے میں voltage gain output voltage over v in voltage ہم اس کی equation کو یہاں پر نکالیں گے یہ سمجھ ہی ہمارا mathematical portion ہے اس topic کا جو ہم کر رہے جا رہے ہیں v o over v in یہ gain ہوگا جی ظاہر کریں گے پھر بعد میں ہے جی note a اور note b تو وہ آخری والا پیرا ہے textbook پہ ہے میں نے وہاں پہ آپ کے لئے یہ کچھ نشان بھی میں لگا دوں گا کہ کہاں کہاں پہلی heading کہاں تک آئے گی textbook میں دوسری کہاں تک تیسری کہاں تک اور یہ چوتھی کہاں تک یہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں آٹلائن آپ نے دیکھ لی ہے بات جلدی سے شروع کرتے ہیں circuit introduction پہ آتے ہیں تو circuit اس کا یہ ہے جی ساتھ ہی میں نے آپ کے لئے ٹائم بچانے کے لئے بنایا ہوا ہے آپ ممپ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں inverting input terminal non inverting input terminal output یہ ہو گئی ایک خاص بات نوٹ کریں اس پورے circuit میں کہ اس پورے circuit میں یہ جو نچلی پوری line ہے یہ والا اس کو symbol دیا جس کو ہم ground potential یا zero volt کہتے ہیں ground potential کا مطلب zero volt grounded یہ آپ کو پاتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لئے یہ بلکل نیا concept نہیں ہے میں آپ کو دکھا دوں اسی chapter میں یہ بھی جو transtress amplifier کا topic تھا اس میں بھی یہ پوری line ground level تھا پچھلی lecture دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پاتے یہ جو ساری batteryوں کا negative سرہ ہے وہ zero volt ہوتا ہے grounded potential ہوتا ہے یہ سمبل بھی بناتے اور ساری circuit کی ساری voltages circuit کے سارے potentials اس ground کے لحاظ سے مپے جاتے ہیں یہ بڑا اہم point ہے یعنی اس line پر v minus پر کتنا potential تھا تو with respect to ground کسی بھی لمحے کا اس v plus پر کتنا تھا ساری کی ساری اس ہی کے لحاظ سے یہ سب کا سانجا ہے سب کا ground level 0 volt سب کا مشترک چلیے یہ circuit circuit ہماری heading circuit introduction تو میں دیکھا رہا ہوں اس کی بات کر رہے آپ اپر اس کی بائس voltages ہیں یا operating voltages کہہ لی جی یا اس کی جو بتایا تھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ supply voltages کیوں کہ ہماری heading کیا ہے آپ پیز inverting amplifier پچھلے lecture کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھا ہوئے تو پتا ہے ہمیں بات ہوئی تھی جب بھی ہم چاہیں کہ آوٹپوٹ enlarge ہو کے یعنی amplify ہو کے ملے لیکن کیسے inversion تو پھر اس کو ادھر apply کرنا ہم نے ادھر کی لیکن دوسرے والے کوئی ساتھ کیا کیا جو non inverting terminal تھا اس کو ground کر دیا تاکہ یہ perfectly یہ بات پکی ہو جائے کہ ہم نے صرف inverting amplifier کے purpose کو استعمال کرنا non inverting والا zero پہ رکھ لیا non inverting والی input zero بس پھر یہی بس پھر یہی voltage ہے جو ادھر اس کو ملی ہے یوں سمجھئے جو کہ inverting terminal پہ ملی ہے چنانچہ یہ بن گیا ہے inverting amplifier یہ بڑا اہم point ہو گیا اور voltage جو input دی ہے through R1 resistance دی ہے resistance لگاتے ہیں تو current اپنی مرضی کا دینے کے لیے current control کرنے کے لیے وہ ہم نے لگا دی اور ایسے ہی loop ادھر دکھا دیا یہ والا input اور output کا فیڈ back resistance بھی اس کو کہتے ہیں اب اس کا کیا کام ہے اس کے کیا معاملات ہیں یہ ادھر آپ کی tension نہیں ہے اگر کچھ بھی آپ کو ضرورت ہوتی تو میں ضرور اس کی سوڑی ڈیٹیل میں بھی جاتا یہ صرف اس فیڈ back کے بارے میں ہی پورا پورا چپٹر بھی ہیں پورے بڑے ڈیٹیل ہیں جو خاص پر ایم ایسی لیول میں آپ کے لیے وہ نہیں ہیں تو اس لیے میں ٹائم نزائے کروں سرکٹ کا انٹرڈکشن سارا مکمل ہوا آگے ہے جی پرنسپل آف ورچول گراؤنڈ گیوالی ہیڈنگ پرنسپل آف ورچول گراؤنڈ کے تحت آپ نے کیا بات کرنی ہے میں ادھر ہی کیوں نہ چلیے یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس کی بات کرتے تھے یہ میں لائن لگا کے ہیڈنگ تو ڈسکس ہونی ہیں باری باری لیکن یہ چیز در ڈسکس کرنے لگے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اوپن لوب گین اس کا ویری ہائی ہوتا ہے پیچھے پتا کیسے ہے کیوں باتیں ہو گئی ہیں اور خود اوپن لوب گین کا فرمول ابھی ہم جانتے ہیں آوپوٹ آور وی پلس وی پلس مائنس وی مائنس یہ مل کے بنتی ہے وی اوو آور وی این اچھا یہ میں نے بتا دیا کہ یہ بہت بڑا ہے یہ اور تھوڑی دیر پہلے یہاں پیچھے بات ہو گئی ہے جو آوٹ پٹ ہے وہ جو اس وی فائنائی ہے اس کی تو وی بڑی تھوڑی سی آئی 12 و ہوتی ہے 12 و بٹے کی اوپر والی ہے اور آنسر آرہا ہے ایک لاکھ اوپر بچو بٹے کے اوپر 12 ہو اور نیچے کیسی چیز ہوگی کہ ایک لاکھ آئے 10 کی پاور 5 اوپر بارہ ہو نیچے تو نیچے کیا آئے کہ آنسر ایک لاکھ آئے نیچے بچو آئے گا 0 0 0 1 2 آپ دیکھ لیجئے calculate کر کے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے بہت چھوٹی چیز آنی چاہیے نیچے بہت بہت چھوٹی چیز ہوگی اوپر تو تیہ ہوا کہ ہے limited finite value تو پھر نیچے بہت چھوٹی ہوگی تو ہی آنسر اتنا آئے گا اور وہ ہوتا ہے نیچے والی کیا ہے اس کا مطلب ہے v plus minus v minus بہت ہی small ہے اتنی small کہ nearly zero which means v plus is nearly equal to v minus یہ والی ادھر چلی گئی تو یہ v minus اب اگلی بات ہم نے پلاس ہے وہ نیچے zero volt گراؤنڈ پہ ہے یعنی v plus اس ڈائیگرام میں v plus جو ہے وہ ہم نے دکھا دیا کہ zero volt ہے تو ابھی ابھی result آیا کہ v plus nearly equal to v minus ہی ہے تو پھر اگلی بات کیا ہوئی یہ چلیئے میں یہ ہلو دیتا ہوں بات ہم نے ابھی بتایا circuit description میں کہ v plus تو zero volt ہے تو پھر یہ جو result آیا اس کے مطابق v plus nearly equal to v minus ہے تو hence v minus ہم نے کہا nearly zero volt ہے zero volt ہونے کا مطلب ہے grounded ground potential پہ ہے یہ خود تو نہیں تھی ground پہ v minus خود تو نہیں تھی direct ground پہ direct to v plus تھی ground پہ لیکن یہ جو ساری detail بتائی اس کے مطابق دیکھا کہ جتنی v plus ہے nearly اتنی v minus ہے کیوں کیسے یہ بتایا تو اس کا مطلب ہے v minus خود ہے تو نہیں ground پہ لیکن nearly ground potential پہ مانی جائے گی اس جو ہم نے discussion کی اس کی وجہ سے کیونکہ وہ nearly equal to v minus جو ہے اس کو virtually add ground تصور کیا جائے گا جیسے وہ بھی مجازی طور پر ground potential پہ یعنی zero volt پہ ہی ہے اور جہاں بھی mathematical ابھی ہم steps کرنے اس میں v minus جہاں جہاں اس کو zero volt v plus بھی اگر آیا ہم پتہ ہے وہ تو finite value یعنی تھوڑی سی یعنی output جو ہے 12 volt ہوتی ہے تو پھر نیچے والی بہت 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 چھوٹی ہوگی تاکہ آنسر اتنا بڑا بنے تو اس کا مطلب ہوگا نیچے والی تقریب zero ہے تو پھر v plus nearly equal to v minus V plus کیونکہ actually grounded ہے تو پھر v minus اس کا ہی تقریب برابر ہے تو v minus کو لیا جائے گا جیسے virtually grounded ہے this is called principle of virtual ground یہ ساری میں نے یہاں سے لے تک یہ principle of virtual ground کی statement ہی ہے یوں سمجھئے یہ ایک short question بھی آئے گا اس chapter کا اس بارے میں ہے کہ وہ principle virtual ground کیا ہوتا ہے وہ short question امید ہے کہ آپ کے دیا بھی ہوا ہے اس نے یہ short question ہے جی دس ماں short question اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ class work میں آگے آئے گا انشاءاللہ دس one short question یہ آپ کا یہ پہ questions class work میں یہ دس رہا کیا ہے یہ چیز ہے جو ہم نے finally نکال نکال gain اس کا یہ پکا کرنا کرتے ہیں پھر شروع بات بات ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ دیکھئے i1 current اور وہ دیکھئے i2 current r1 میں سے r2 میں سے گزر رہا ہے یہ ہم نے فرض کر لی کہ یہ دو current ہیں جو اپنے مطلقہ resistance میں سے گزر رہے تو جو بچو current r1 جس کا نام ہے i1 current r1 جو کہ i1 وہ میں لگتا ہوں اس r1 کے اس سرے پر ادھر سے گئی وی ان ہے جب کہ اس سرے پر یہ ہے ادھر سے v مائنس والی میں ادھر اوپر لگتا مائنس یہ والی ادھر دون پہلے لکھ دوں r2 کا ادھر سے پہنچ v minus اس سرے پر اس v minus یہ والی اور ادھر سے یہ دیکھیں کون سی ہے v out اس سرے پر اس کی output voltage یہ دونوں سروں پر کیا potential ہے وہ یہ ہے اور i1 میں لکھنا چاہ رہا ہوں تو میں نے لکھا یہ ہوگا v minus v minus divided by r1 یہ بچوں کہاں سے آگیا یہ بڑا ہی سی electricity physics میں جو آپ نے پڑی ہوئی ہے current electricity chapter 13 اس ہی بات ہے و ہم ذات v is equal to ir یہ بچوں ایک resistance ہے r اگر i گزرے گ تو پھر اس کا formula ہوگا i is equal to v over r یہ note کریں کہ v potential difference across the two ends یہ بڑی اہم بات ہے یعنی اس سرے پر 10 volt 10 volt اور اس سرے پر 2 volt تو پھر current ہوگا current کتنا ہوگا current ہوگا 8 volt ڈیو ور potential difference دونوں سروں پر یعنی 8 volt divided by resistance جو بھی value ہوگی resistance کی 2 ہو میں 4 جو بھی ہوگی برس خرین چلے 2 میں تو چلی solve بھی کر لیا تو 2 تو یہ بچوں بنی 4 ampere یعنی دونوں سروں پر potential difference 8 8 کیسے بنا 8 کیونکہ 10 volt 2 volt تو high potential minus low potential میں اس 8 volt کو یوں لگ سکتا مزید this implies i1 کیا ہوا i1 ہوا v in minus 0 وجہ وہ لکھی ہے over r1 یعنی جو current through r1 جو i1 ہے وہ ہوا بچو یہ v in over r1 equation number اس کو میں بول رہتا ہوں 1 ہی کہہ رہتا ہوں چلی ٹھیک ہو کہ جی اور بلکل انہی لائنوں پر بلکل اسی طرح سے current through r2 current through r2 current through r2 which is i2 is equal to اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں آپ پتا ہے کیا میں کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ v out ہے اس کے ادھر والے سرے پر تو یہ مناؤ بچو v minus minus v out کیونکہ potential difference current direction مفروضہ بے شک ہے current جا رہی ہے تو ہائی potential فرض کر لینا اور low potential ہے کیونکہ current چلتا ہے convention current ہمیشہ convention current بتائیں گے جب تک بتائیانا جاگ electronic ہے تو high low potential different two high potential minus low potential divided by resistance جیسے اب یہ بات کی ہم میں تو نیچے r2 آگئی یہ ساری سمجھا دیئے which is equal to v minus پھر وہی بات یہ والی zero minus v out over بچو r2 یعنی i2 ہوا i2 ہوا minus v out over r2 equation number 2 کہ دی میں یہ i1 اور i2 کی دونوں values ہم نے استعمال کر نہیں یہ equation اگلی بات ہم یہاں آپ نے دیکھا use کر رہے ہیں simple electricity apply کر رہے ہیں میں یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ آپ سارا دکھایا کی سے کیا ہوا اس ہی electricity میں current electricity chapter 13 آپ نے کچھ چیز پڑی تھی KCL and KVL ان میں سے یہ ابھی پچھلے سے پچھلے لیکچر میں استعمال بھی کیا تھا یاد ہے Trans Trans Amplifier میں لیا ہو ہے آپ کو پتا ہے آوٹ پوٹ لوب پہ KVL apply کیا تک Kirchhoff voltage law کرنٹ law کرنٹ rule ہم اگر یہاں پہ دو کرنٹ ہیں ہمارے پاس بچوں آئی ون آئی ٹو اور یہ دونوں سرکٹ میں ایک جگہ اکٹھے ہو رہے کہیں اس پوائنٹ پہ کہہ سکتے ہیں ادھر سیدھر کو آئی ون آرہا اور یہاں سے پرے جا رہا رہا کسی بھی سرکٹ میں کسی پوائنٹ پر جتنے کرنٹ enter ہو رہے ہوتے ہیں ان کا سم برابر ہوتا ان کے جو کرنٹ leave یعنی جا رہے آئی اگر آرہ آئی ٹو پرے جا رہا تو پھر ٹوٹل کرنٹ جو ہے کسی اپلائی کرنا ہے یہاں پہ آئی ون اور آئی ٹو پہ تو اس کے مطابق جتنا انکومنگ کرنٹ ہوگا اتنا ہی آؤٹ گوئنگ کرنٹ ہوگا بشرت کے بشرت کے یہ جو دونوں کی آپس کی اندر آپ کے اندر دونوں انپورٹ کی آپس کی ریزیسٹنس ویری ہائی ہے جب بچو ویری ہائی ریزیسٹنس ہے تو پریکٹیکل فرض کریں گے کہ کرنٹ فلو ہی نہیں کرتا یعنی یہ جو آئی ون ادھر آیا وہ آگے مزید ادھر اندر نہیں گیا بلکہ ادھر کرشوف کرنٹ لائے پتہ ہے اچھا اس ایکویشن نمبر تھری میں بچو جسٹ جسٹ ویلیوز پوٹ کر دیں ایکویشن ون کی اور ٹو کی آئی ون اور آئی ٹو کی سامنے لکھوئی تو یہ رہا جی وی اوور آر ون از ایکوال ٹو کی لکھی مائنس وی او آور ہو گیا نظر آ رہے ہیں اس میں بنا دیں پھر وہ جو چاہیے یہ وی او ہے یہ وی ان ہے اس کو وی ان کو ادھر لے جائیں تو یہ بنا جی وی اوور وی ان اور یہ آر ٹو ادھر لے جائیں اور یہ مائنس آئن بھی ہے بائی دو مائنس آئن اور آر ٹو دونوں لے جاتے ہیں مائنس آر ٹو آور آر ون آپ کو بتائیے کیسے یعنی 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 وی او آور وی ان بچو یہ بنا مائنس آر ٹو آر آر ون یہ ہی تو نکال نا تھا یہ سارے مائنس آر سٹیپس گین برابر ہوگا آر 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 ان ور ٹن ایمپلی فائر آپ پاس ان ور ایمپلی فائر کا گین ہوتا ہے ہے ایکویشن نمبر فور بازی یہ میں ٹک لگا دوں ہماری یہ ہیڈنگ بھی ہو گئی صرف لاسٹ رہ گئی یہ دو نوٹ ہیں نوٹ اے اور نوٹ بی ان میں بچو نوٹ اے اور نوٹ بی میں جو دو باتیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ مائنس آرہا ہے یہاں پہ مائنس چھو کرتا ہے کہ جو انپوٹ پہ دیا تھا آوٹ پوٹ پہ آوٹ پوٹ پہ ان لارج ہو کے جو انپوٹ پہ دیا آوٹ پوٹ پہ ان لارج ہو کے لیکن انورس ہو کے مائلا نیگٹیو سائن کا مطلب ہے فیز ریوارس یعنی آوٹ پوٹ is 180 ڈگری آوٹ 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 آئیگا آئیگا یہ بات اسی طرح کیا جیسے ٹرانس ٹرانس ٹرانی ایمپلی فائیر میں بھی بتائی اور دوسرا نوٹ بڑی انٹریس بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نکلا اس کا نوٹ تو کریں یہ گین اس کا فرمولا کیا شو کر رہا یہ کس پر ڈیپینڈنٹ ہے یہ کس پر ڈیپینڈ اور باہر لگی بھی آر 2 صرف ان پر ڈیپینڈ کر رہا اندر کیا کچھ ہے سرکٹ کے اندر کیا ہے وہ تو اس ایکویشن میں کہیں بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہمیں ٹینشن ہی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کی بس کریکٹریسٹک پتا تھی اور اس کو لگا کے ان کریکٹریسٹک کو استعمال کر کے ماتھی میڈکل نکال لیا میں جلدی سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے جیسے کہ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے لیے میں نے سکیچ میں نہ دیا ہو ہے اس کی پہلی ہیڈنگ ہے سرکٹ انٹرودکشن کی پہلی ہیڈنگ بچو اس بریکٹ سے لے کے یہ تک چلائیں گے پٹینشل ہے تک آگے دوسری ہیڈنگ یہاں سے شروع ہو ہوئی یہ اس بریکٹ سے یہاں سے شروع ہو کے یہ یہاں تک آئے گی یہ تیسری ہیڈنگ بچو یہاں سے شروع ہو یہ ہمارا یہ مطابق یہ کرنٹ رو آر 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 پھر چلے گا یہاں تک یہاں نکالا ہے یہاں تک یہ ہی چوتی پھر ہیڈنگ نوٹ اور نوٹ بھی یہ پہلی دیر لائن نوٹ ای یہاں تک نوٹ بھی ہے میں پہلے یہ ہی پڑھنے لگا ہوں اب یہ بات ہوئی ہے نوٹ a the negative sign indicates that the output signal is 180 degree out of phase with respect to input signal اور دوسرا it is interesting to note یہ note کر na dil چسپ ہے that the closed loop ڈیپنڈز 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 بلکل ہی infinity ہو جائے گی تو پھر تو ظاہر gain بہت زیادہ maximum ہو جائے گا لیکن gain بھی بہت high ہو جائے گا nearly infinity لگ بگ لیکن یہ بہت high ہوتی ہے اوپر والی تو تب ہی gain زیادہ ظاہر آتا ہے لو جی یہ ہم نے کر دیا آپ کے سامنے سارے steps بھی آپ کے سامنے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے ہے اس کا sketch بھی اور میں پھر بھی آپ کے لئے ریڈنگ بھی جلدی سے کر دوں جو کہ ہمیشہ ہم کرتے ہی ہیں اور جنہوں نے ریڈنگ جن کو پسند نہیں ہے ادھر بھی ختم کریں جی لیکچر فینش ہوا as an inverting amplifier ٹھیک ہو گیا figure دیکھ لی ابھی کتاب والی بھی دیکھ لیں وہ ہی میرے جو میں نے منائی تھی ٹھیک ہے یہ input signal VIN which is to be amplified جس کو amplify کرنا تھا input voltage is applied at inverting terminal minus پر لگائی ہے through the resistance R1 یہ اس کی بات ہو رہی circuit description و is output is grounded that is its potential is zero تو وہ ground کر دیا input ادھر اپلائی کی تو یہ بن گیا inverting amplifier یہ تک circuit description ہو گئی آگے وہ سارا کچھ ہے جو ادھر ہے سارا کچھ یہ سارا یہ سارا کچھ principle of virtual ground یہ آپ کے سام نئی ہیں میں در سے read تو as VO may have any value between plus VCC and minus VCC 12 volt or minus 12 volt so according to equation یہ بات کی ہے جو اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیتی characteristic 4 V output volt یا plus 12 یا minus 12 volt ہوگی یا plus VCC کے برابر یا minus VCC کے برابر ان so according to equation 18.5 اب 18.5 یہ ویلی ہے open loop gain کی equation یہ اس کے مطابق اور میں نے بھی اسی کو یوز کیا یہ ساری ڈیٹیل بتائی تو اس equation کے مطابق for finite value of output output کی plus 12 یا minus 12 volt ہوتی output کی finite محدود چھوٹ اسی value کے لئے کیا ہونا چاہیے جو v plus minus v minus is nearly zero ہوگا یعنی v plus nearly equal to v minus ہوگا کیسے ہوگا کیوں ہوگا یہ ساری بتیں ابھی پوری detail سے سمجھائی ہیں یہ جہاں تک ہوگیا since v plus is at ground so v minus is virtually at ground potential that is v minus is nearly zero v plus actually grounded ہے تو اس relation کی وجہ سے پتا چیز کہیں کہ v minus جو ہے وہ بھی virtually grounded ہی ہے یہ تھا جی سارا یہاں سے بچوں لے کے اور یہاں تک principle of virtual ground ہے بھر میں تھے سٹیپ میں کرنٹ رو آر ون جو کہ آئی ون ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے اور پھر ایز پریکٹی ایک این ایڈنگ پانچ بھی منا سکتے ہیں ویسے ضرورت نہیں ہے کتاب پہ میرے خیال میں اضافی فضول نہیں دیا تو کہتا کہ مثال دی کہ رو اتنی ہو رو اتنی ہو تو جی کیا ہوگا رو کہتا جی ٹین کلو ہم ہوئی تو گین کیا ہو جائے گا ویلی مطانم 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 موسیقی